دنیا کے ہی ویسٹ فاس پولرز آپ کے پاس ہے کلندرز کے پاس ہے شہین اور حارس تو آپ کو کتنا ایک ایڈ جا ہے دیکھیں یہ اگر آپ بالنگ کی بات کریں تو کسی انٹرنیشنل ٹیم کے پاس ایسی بالنگ لائن اپ نہیں ہے جس میں شہین ہو حارس ہو زمان ہو دل پر ہو دانیال ہو اس سارے جو میں منفورٹی فائی پلاس بالنگ کرتے ہیں اور سپن کی اگر آپ بات کہ راشد خان لہگی ہیں سکندر عزا آفی ہیں ڈی ایم ڈاوسم جو ہے وہ لیفٹ ٹام سپنر ہے ڈیویڈ جیسا آل راؤنڈر ہے ایسی آن کو کسی ایک دیکھیں یہ بیٹھا ہے ایک آنکھیں بھی لاس میں یہ بتا دیں کہ ایشن کرکٹ کونسل کے حوالے سے جو پاکسن نے جب موقف اپنایا ہے اس پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا پاکسن کا فیبل کرے گی دیکھیں یہ نہ تو کرکٹ بورڈ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نہ یہ ایشین کرکٹ کاؤنسل نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ بڑے لیول کی باتیں ہیں جب وہ اوکے کریں گے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب وہ بات ہوگی تو یہ دیری کرکٹ بورڈ یا کاؤنسلز کو ڈیسین لے سکتی ہیں ہماری خواہش ہے پوری دنیا کے فینس کی خواہش ہے کہ آپ شیاست کھیلتے رو جدر گیم کھیلنے تو لوگوں کو خوشیاں ملتی ہیں تو پانٹ تو کیا فرق پڑتے ہیں کیا لگتا ہے کہ لاہور کلندر کو اس بار کوئی اور فرانچائز ٹاف ٹائم دے سکتی ہے دیکھیں ٹاف ٹائم جو ہے یہ دیکھیں فرانچائز کرکٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ بیس بیس پلیئر سلیکٹ کرتے ہیں اور سب کے پاس اچھی آپشنز ہوتی ہیں یہ ایسا نہیں کہ اس میں کوئی زمباوے ہے یا کوئی انگلینڈ ہے یا اسٹریلیا یا بنگلہ دیج جیسا کوئی ڈیفرنس ہوتا ہے ساری ٹیم میں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں کسی کو تھوڑا ڈوانٹیج ہوتا ہے میچز تو ٹاف ہوں گی جیت آسانی سے نہیں ملے گی اور گلندر نے یہ کہا تھا کہ جیتے ہیں مشکل سے لیکن جب جیتے ہیں تو پھر ہرانا مشکل ہو جائے گی آجر سب نے بتائے گا کیا کہیں گے کیمپ لگیا ہے پی ایس ایل کی تیاری ہے کس طرح سے چل رہی ہیں اور پلیئرز کے ان چیزوں پہ زیادہ کام کرنے ہیں اپنی فٹنس کو دیکھیں ڈیفنیٹلی آ آٹھ ماں سیزن ہے اور سارے جو لاہوری ہیں پورے جو کلندرز کے فینز ہیں ڈیفنیٹلی وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ دوبارہ سے لاہور کلندر ویسی پرفارمنس دے لاسٹ ٹیر جیسے ہوتا ہے جو ٹروفی ہے وہ لاہور میں ہی رہے اسی طرح کل سے کیمپ چار طریق سے ہم نے شروع کیا تھا اور یہ اسی لئے ہم کیمپ لگاتے ہیں کہ جو ایک محول ہے جو ایک بلڈ اپ ہے پی ایس ایل سے پہلے وہ شروع ہو جائے پلیئرز نے جن جن چیزوں کی اوپر کام کرنا ہے ان کی اوپر وہ کام کریں بولنگ بیٹنگ چیزیں بہت ساری چیزیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہے کیونکہ پچھلے چار سال سے جو ہماری جو کور ایک گروپ ہے وہ سیم ہے کیونکہ دیوڑ ویزے کو بھی پانچمہ سال ہے فقر زمان کو ساتمہ سال ہے شاہین کو بھی پانچمہ چھٹا سال ہے حارس کو بھی چار پانچ سال ہو گئے تو یہ ایک آپ کی سمجھتا ہوں کی ون ون سیچویشن ہوتی ہے کہ آپ جو آپ کے پلیئرز آپ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اور ان کو زیادہ نہ ان کو سمجھانا پڑتا ہے ان کا ہمیں پتہ ہمیں ان کا پتہ ہے اور سب سے اچھی جو ٹیم ہے وہ ہے جس میں ایک پلیئر کو دوسرے پلیئر کی اوپر بلیو ہو اس کی لیمیٹیشنز کا پتہ ہو اس کی خوبیوں کا پتہ ہو تو اس لئے جو پچھلے سال لوگوں نے فائنل میں ٹیم دیکھی تو اس میں دو ایک چینجز ہی ہوں گی تو سیم سوڑا ٹیم ہے اور جو بہتر میں سمجھتا ہوں جو چینجز ہم نے بہتر کی ہیں وہ حفیظ کی جگہ سکندر رضا کا آنا اور سمیت پٹیل کی جگہ لیم ڈاوسن کا آنا جو پٹیل کی جگہ سکندر رضا کا آنا